بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم آپ کا دوست ٹکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت پھر وزیراعظم عمران خان شہباز شریف کے معاملے میں ڈٹ گئے ہیں اور شہباز شریف کو باہر جانے سے روکنے کے لیے نہ صرف وزیراعظم عمران خان کی آج کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ شہباز شریف بنیادی طور پر باہر نہیں جا رہے بلکہ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے ایک اہم اجلاس بلا لیا ہے یہ اجلاس وزارت داخلہ میں ہوگا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی طرف سے یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور اس اجلاس میں شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا جائے گا نیاب کی طرف سے آج ہی وزارت داخلہ کو افتاری سے تھوڑی دیر پہلے ایک خط محصول ہوا تھا اس خط میں واضح طور پر سفارش کی گئی تھی کہ شہباز شریف کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے شہباز شریف کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں مختلف کیسز میں اور انہیں باہر جانے سے روکا جائے نیاب کی درخواست آگئی اب وفاقی حکومت کی کمیٹی جو ہے یہ بیٹھے گی کل اور کمیٹی جائزہ لے گی ساری صورتحال کا یعنی بدھ کو کمیٹی جو ہے یہ حتمی فیصلہ کرے گی کہ شہباز شریف کو باہر جانا ہے یا نہیں وزیر داخلہ شیخ رشید اس کی سربراہی کریں گے اور وزیر قانون فروگ نسیم جو ہے وہ کمیٹی میں جو کہ شامل ہیں وہ بھی اس جلاس میں شریک ہوں گے اور داخلہ کی حکام اور متعلقہ حکام جو ہے وہ شریک ہوں گے تمام کیسز کا جائزہ لیا جائے گا ناظرین کے بعد پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ شہباز شریف کو باہر جانے دیا جائے یا نہ جانے دیا جائے اس سے پہلے بھی شہباز شریف ایک مرتبہ کوشش کر چکے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایف آئی ہے کہ ایک افسر نے ان کو ائرپورٹ سے روک لیا تھا اور باہر نہیں جانے دیا اس وقت تو وزیراعظم عمران خان پورے وفد کیمرہ سعودی عرب میں موجود تھے ناظرین کئی دنوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں کئی دنوں سے یہ چل رہا ہے کہ شاید حکومت این ارو دے رہی ہے ڈیل ہو گئی شہباز شریف کی شہباز شریف کی رہائی ایک ڈیل کا حصہ ہے حمدہ شہباز کی رہائی ایک ڈیل کا حصہ ہے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں ڈیل کون کر رہا ہے یہ باتیں چل رہی ہیں یہ خبریں محض پھلائی جا رہی ہیں یہ تو خیر وقت آنے پہ بتا چلے گا لیکن حکومت جو ہے وہ تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ وزیراعظم عمران خان آپ غلطی دوہرانے والے نہیں اس سے پہلے آپ کو اندازہ ہو گئے نواز شریف جب پیرون ملک گئے کس قدر دباؤ تھا وزیراعظم عمران خان کے اوپر نواز شریف کی ٹیسٹوں کی رپورٹس کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ کبینہ میں یہ معاملہ آیا ترجمانوں کے اجلاس میں آیا پنجاب حکومت کی رپورٹ دیکھ لیں لیبارٹی کے ٹیسٹ دیکھ لیں ٹیسٹ رپورٹس اس کے بعد مجبوراً وزیراعظم عمران خان کو بھی اس پہ امادگی ظاہر کرنا پڑی کہ نواز شریف باہر چلے جائے لیکن مہا سے جاتے انہوں نے فائر کھول دیا بیانات کا فائر الزامات کا فائر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر شدید تنقید حکومت کے اوپر تنقید ہر طرح کی دباؤں میں لانے کی کوشش کی گئی حکومت کو جس کے بعد حکومت کو پھر سمجھ آئے کہ ہوا کیا ہے اب نہ تو مریم نواز کے لیے وزیراعظم عمران خانہ مادہ ہے کہ انہیں باہر جانے دیا جائے اور نہ ہی شہباز شریف کے لیے اگر تھی سارے کہہ رہے ہیں کہ کون این اور مانگ رہا ہے کس نے این اور مانگا لیکن یہ جو باہر جانے کی بات ہے شہباز شریف کی بنیادی طور پر لگ ہی ہو رہا ہے کہ شہباز شریف جا کے ایک انہیں بہت سارے معاملات وہاں بیٹھ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کو پھر ایک برطبہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک تو وزیراعظم نے ویسے بھی فیصلہ کیا تھا کہ حضیبیہ کیس جو ہے وہ دوبارہ کھولا جائے گا اور حضیبیہ پیپر جو ہے وہ اس کیس کو کھول کے دوبارہ تحقیقات شروع کر رہے ہیں اور دوبارہ تحقیقات میں دس سے گیارہ ارب روپے کی جو یہ کیس ہے اس میں چونکہ پہلے بھی ایک ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے یہ کیس جائے یہ ڈسٹارٹ کیا جا چکا ہے لیکن حکومت اب دوبارہ نیاب کے ذریعے یا براہ راز دوبارہ پھر رجوع کر سکتی ہے عدالت سے اور عدالت کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ بند کیس بھی دوبارہ کھول سکتی ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے عدالت دوبارہ کھولتی ہے نہیں کھولتی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے شواہد ملے ہیں ان کو کچھ ایسے دستاویزات ہاتھ لگی ہیں کہ وہ بہت سٹولیڈ ہیں اور اس سے شریف خاندان کے لیے سختی آسکتی ہے اور شریف خاندان کو احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا وزیراعظم نے تو آج بھی کہایا کہ صرف ایک کیس وزیراعظم نے آج جو سوالوں کے جوابات دیئے وزیراعظم نے کہا کہ منی لانڈرنگ کا صرف ایک کیس جو ہے وہ سات ارب رپے کا ہے شہباز شریف کے اوپر اور ساتھ ہی پرائم نیسٹر نے آج تو بڑی بات کر دی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جب تک میں زندہ ہوں شریف خاندان کا احتساب مکمل کر کے چھوڑوں گا باقی جو باتیں تھی وہ تو آپ نے سنی آج جو وزیراعظم نے آپ کے ساتھ ٹیلی فون کال کے ذریعے پرائم نیسٹر نے اعلان کیا اور وزیراعظم نے کہا کہ انصاف دیں گے وہ دشمن سے بھی انتقامی کاروائی نہیں لیتے اور انہوں نے کہا کہ میں تو مخالفین سے بھی انتقامی کاروائی سیاستی انتقام نہیں لیتا انصاف ہوگا چاہے جہانگیر خاندرین ہو شباز شریف ہو نواز شریف ہو یہاں کوئی اور ہو خطیبیاں پیپر مل کیس جو ہے اگر دوبارہ ناظرین کھلتا ہے تو یہ بہت ہی حکومت کی ایک سمجھ لیں کہ ڈریکشن چینج ہو جائے گی اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہوئی ہے کوئی این ارو کوئی وزیراعظم عمران خاندرین اس دفعہ کسی قسم کا دباؤ نہیں قبول کر رہے وزیراعظم کے سعودی عرب جانے سے پہلے بھی یہی چیم گئیاں تھی سیاسی طور پر سیاسی حلقوں میں کہ شاید وہاں جا کے شباز شریف کی رہائی کی بات ہو شباز شریف کی ڈیل ہو این ارو کی اور شاید اس میں سعودی عرب کے حکمران جو ہے عرب فیملی سعود فیملی وہ کچھ کردار ادا کرے لیکن بظاہر ایسا لگا نہیں یہی تھا کہ شاید سعودی عرب میں جا کے وزیراعظم سے یہ بات کی جائے کچھ رائط مانگی جائے لیکن بظاہر ایسا ہوا نہیں واپس آتے ہی وزیراعظم نے خدعبیہ پیپر کیس مل کھولنے کا اعلان کیا وہیں بیٹھے شباز شریف کو ائرپورٹ سے روکا گیا واپس بیج دیا گیا عدالتی فیصلہ ایک طرف اور ایف ای ای کے افسر نے ایک ہی قانونی پوائنٹ بتا کر روک لیا اس کے بعد پھر دوبارہ جو مسلم نیگ نون کی طرف سے بہت زیادہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ ضرور جائیں گے اگرچہ علاج کی گرسی جائیں گے لیکن آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ حکومت کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے نواز شریف کی علاج کے لیے ہی اجازت دی گئی تھی اور وہاں جا کے ان کو مہنگی پڑی وہ اجازت وہاں جا کے انہوں نے بہت سخت بیانہ دیئے جس کا آج بھی حکومت کے لیے یقیناً بہت ہی حکومت اس کو بڑا یعنی سمجھتی ہے کہ ایسا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اگر سٹیٹمنٹ ایسی ہوتی تو یہیں رہ کے سٹیٹمنٹ ہوتی تو زیادہ اچھا تھا اینیوے یہ کچھ سیاسی گلتیاں ہوتی ہیں بس ہو گئی گلتی حکومت سے اب رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی اسی وجہ سے حکومت نے اب یہ ٹھان لیا ہے پیسلہ کر لیا ہے وزیراعظم نے کہ کسی صورت بھی این ارو اب نہیں دیا جائے گا حکومت یہ این ارو کی ہی تصور کر رہی ہے کہ ایک کوشش ہے ناظرین اگر ہدیبیا پیپر کیس پیپر ملک کیس کھلتا ہے تو پھر گیارہ دس سے گیارہ عرب روپے کی یہ کیس ہے اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشیات فواد چودری تو کہتے ہیں کہ کئی کیسز کے سرے ہدیبیا کے ساتھ ہی جڑتے ہیں اور اسی سے یہی ایک ایسا کیس ہے جس سے ہم بہت ساری چیزیں نکال سکتے ہیں یعنی یہی سے شریف خاندان کے نے باقاعدہ منی لانڈرنگ کا آغاز کیا تو منی لانڈرنگ کا یہ ایک طرف گیارہ عرب دوسری طرف سات عرب کا الزام اور اور کئی کیسز اس سے کھلنے کا امکان ہے بڑی بڑی شخصیات اس لپیٹ میں آ سکتی ہیں اب دوسری طرف آج محمد زبیر کا بیان جو نواز شریف کے ترجمان ہے کہ صلاح ہو چکی ہے مختلف حلقوں سے اور یہ بھی محض سیاسی بیان بازی ہے محض ڈائیورجن ہے چیزوں کی تاکہ سمپتی اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مبین کوئی ایسا ایسی سورجل ڈیولپ ہو جائے کہ اس کو ڈائیورجن سمجھ کی اس کا فائدہ اٹھائے جائے تو اس وقت حکومت بہت ہی محتاط اور ہر چال کو میرا خیال ہے سمجھ رہی ہے دوسری طرف مسلم ریق نون بھی اپنی کوشش تو کر رہی ہے کہ نواز شریف کو شہباز شریف کو باہر بیجے جائے چونکہ پہلے بھی حمزہ شہباد کی پہلے رہائی ہوئی اور پھر شہباز شریف کی رہائی ہوئی دوسری طرف پتے سارے بڑے سوچ سمجھ کے کھیل رہی ہے مسلم ریق نون بھی اور دیکھیں اب انجام کیا ہوتا ہے بہرل آخری باتی میں کرنا چاہوں گا آج وزیراعظم عمران خان کے بیان میں خاص طور پر وزیراعظم نے تو یہ کہا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول کر گئے ہیں اور بیرون ملک جا کر وہ ایسے فلیٹ میں رہتے ہیں کہ وہاں تو ان کے بچے جن فلیٹ میں رہتے ہیں وہاں لندن میں رہنے والے عمرہ بھی نہیں رہتے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف سچے ہیں تو عدالتوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے جو انہوں نے چوری کی اور ساتھ ہی انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ شوقت ترین کو اسی لیے لائے ہیں کہ مہنگائی کو کم کیا جائے اور ساتھ ہی وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کو جواب دے ہیں چوروں کو نہیں چھوڑیں گے یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے شگر مل کے حوالے سے بھی واضح ہو گیا اور ساتھ ہی پرائم نسٹر مران خان نے ماضی کی کچھ دالتی فیصلوں کا بھی ریفرنس دیا بہرحال یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے آپ کے سامنے صورتحال ہے اور اب حکومت اور مسلم لیگ نون کے درمیان لگتا ہے کہ بہت ہی ٹھن گئی ہے اور حکومت اب ڈٹ گئی ہے یقیناً وزیر داخلہ کل شام کو اہم پریس کانفرنس میں بہت اہم اعلان کریں گے اور معاملہ پھر کبینہ میں جائے گا کبینہ اپروول دے دے گی تو لگتا نہیں شباز شریف مریم یا کوئی اور اب بیرون ملک جائے اب راستے انہوں نے خود بند کیے تو اب مستقل بند ہے ٹھیک ہے خانسانی کو اجازت اللہ علیہ کے پاس